بھائی سرب جیت سنگ راہل گاندی نو معاف کرنگے یا نہیں کرنگے کی بھائی سرب جیت سنگ راہل گاندی نو پسند کردے یا نہیں کردے جدو بھائی سرب جیت سنگ جیدہ تے راہل گاندی دہ آمنہ سامنا ہویا تکی بھائی سرب جیت سنگ جی نے راہل گاندی دیا اکھاں دے بیچے اکھاں پاکے گل کی تھی اس سارا کچھ آج دی اپنی اس ویڈیو دے بیچے آپ پاک جاننا آنگے خیر پہلو تے آپاں ویڈیو دیکھ لینے ہیں پھر کر دیں گل بات گو راہل گاندی راہل گاندی نے تو انہوں سشے گل بلائی میں پہلے نوٹس نہیں کیتا کون ہے انہیں دوبارہ بلائی رپیٹ کیتی میری والدے تو سی کیا سشی کل بات ہاں پھر میں جواب جواب دیتا کوئی دیکھ ماری گل بات شاید انہوں نے یہ ریلائز ہوگی جو میری دادی نے کیتا سی گلت سی یہ بھی تا گل ہو سکتی ہے کی پتا ادھے ماندے بچ گل ہو تاہی تاہو دربار صاحب جا کے سیوہ کرتا ہے راہل گاندی نے پتا ہے سرب جی سنگھ خالصہ کون ہے بلکل پتا ہے انہوں نے کیوں نہیں پتا انہوں نے سب تو پہلے پتا ہوگا تو سی جدو راہل گاندی نے ہونتا سشی کالتا شروعات ہو گئی شروعات اپنے پنجاب چھوندی بھی دیئی ہیں تسی کو چھونا نو کہنا چاہو گے یا کدھی گل ملنا چاہو گے جفی پانا چاہو گے یا وہ تو انہوں گر کیونکہ راہل گاندی نے دیکھا ہے پارلیمنٹ جو بھی کئی واری گل لگالندے ہیں محبت دی دکان دا ذکر کردے ہیں تسی او تو انہوں گل لگانگے گل مل کے ساری چیزیں ختم نہیں جی ایسی گل تا نہیں ہے جو مدے ہیں ہوتا ہے ہی ہیں ہونے ہمیں ہے نا میں بھی جی دا ہونے میرے گئی آکے کھڑ گیا گلی لگ گیا کن پھر میں اگنور بھی نہیں نا کر سکتا تے باقی میرے مانچے کوئی نہیں ہے جی بھائی جو میں میں انہوں کوئی یوگ ہے جی کوئی کارلی ہے سارے انہوں پتا ہے لیکن کچھ جیڑے نوے نوجوان مونڈے نے جنہوں وہ واقعہ نہیں پتا تو اڈی کنی عمر سگی یا اس ولے دا واقعہ کوئی گلوہ تو اڈے پروارچوں کسے نے تو اڈے نا سنجا کہتا ہوئے کہ اس ولے پروارچ کہکے گے سی کی کچھ سکھا اوہ تھوڑا جیک کری دا سکتا اے نا پہلا تا ہے انہ دی لائف سی سمپل چھیک ہے جے میں ایک افیشیل پولس آڑے دی ہون دی ہے چھیک ہے تے انہ دی ڈیوٹی سی اندرہ گاندی ناڑ انہ دی کئی باری ڈیوٹی آڑے داڑے لادن دے سی پر ایک خود اپنی ڈیوٹی اندرہ گاندی نا لوا کے خوش سیگے شروع تو کیونکہ اندے پہلا اندرہ گاندی شاہد سکھا نو پیار بھی بہت کر دی سی کئی سارے افسار سکھ اپنے آلے دوالے لگا کے اندرہ گاندی رکھ دی ہاں تے وہ خوش بھی سیگے ایک انہ دنو اے سی بھائی جے میں اندرہ گاندی ناڑا ہے تا میں مطلب چلو ٹھانیاں تو اوپر اٹھ کے یا بھی میں جتھے مرجی پوری دیشت کام کروا سکتا ہے یا میری ہلاک پہ چاہنے ہیں ہاں تے پھر اچھا ہے وہ اصل گال بتا کی وہ کیپیبل بہت سی وہ انٹیلیجنس سیگے بہت زیادہ تے تاہی اندرہ گاندی دے نیڑے سی افسر اسے بندے نو لائک کردہ جڑا کیپیبل ہووے پھر وہ اندرہ گاندی باہر بھی جاندی سی لان لے کے جاندی سی تے جڑا ہونے اندرہ گاندی سارا کچھ ہونے تو پہلا جپان گئی سی اتھوں ساڑے فادر دو کلر ٹی وی دو وی سی ار لے کے آئے سی اور بہت کچھ لے کے آئے سی کیونکہ انہوں دے نا بہت ودیہ سی گا مطلب لوگ کان دیکھ کر آج بلیک این وائی ٹی وی نہیں سی انہوں نے ساڑے کر دو کلر ٹی وی سی مطلب بہت ودیہ لائف چال دی سی اے تا جڑا اندرہ گاندی نا اٹائک کی تانا تے اس تو بعد جڑا ساڑے فادر صاحب دیکھ کے آئے ہیں درشن کر کے آئے ہیں بس انہ دا او دو ایمان بدل گیا پتانی نا دے منچ کی آیا انہ نے نی کسے نو دسیا ایتا سڈنلی انہ نے جا دیکھیا بس انہ دا من بدل گیا انہ نے مانی من تار لیا بھئی ہونی دا بدل میں لگا تو اس تو پہلا پیار سی بہت جی بہت جادہ بہت جادہ پھر تا انہ نے عمرت بھی شاک لیا سارا دن پاٹ کر دے سی سارا دن پاٹ کر دے سی سارا دن پاٹ کر دے ستو بات تو اڈیکن نیومر سی اور کی کچھ مروار دے حالات بنی میں پانچ سیک سال دا سی جی او دو تے او ہی میں تو دس ریا نا سارا تے او دو انہ نے جدو عمرت شک لیا تے مانی من تار لیا انہ نے کیر سنگنل پلیننگ کار لی بھئی اسی یہ کم کرنا ہے انہ نے ستوان سنگر لالیا ناو انہ نے مطلب اے دا پورے جننو کئی دا نا پھر سکھی یو دے سکھاں دے جدہ قوم دے یو دے بانگے کتا انہ نے جا دیندرہ گاندی ماری اے پججے نہیں کسے انہوں نے سی پتا میں آج تو انہوں داس دننا افیشلی ایک بندے انہوں پتا سی او دے کوڑ ساڑے پاسپورٹ بھی پہے سی ڈائڈی نے ساڑے نے کہا سی بھئی تونا آپ پاسپورٹ لے میرے نیاں نے امریکہ دا جا چڑھا دیا چک پاسپورٹ تنو ٹکٹا بھی لے دیا سگا کوئی بندہ او جدہ انہوں نے کرتا سارا کم کرتا ہے انہوں نے جدہ پولشف ہو تاوڑی پہ گی تے انہوں نے ساڑتے ہو گیس دے رکھ کے اور کسے بندے انہوں کوش نہیں سی پتا بھئی انہوں نے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا او بندے نے کہ یار تے کہندا یار تو وہاں کم لگیا نا بھائی سربجید سنجیدی ملاقات راہل گاندی دن آل ہوئی ہے بھائی سربجی سنجیدہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ دی لوبی دی وچے ٹورے جا رہے سی پچھو انہوں کسی نے کہا سسریہ کال بھائی سربجی سنجیدہ پہلو تو میں اتحان نہیں دیتا میں انہوں پتا نہیں چل لیا پھر راہل گاندی نے اچھی عواز دی وچے کہا سسریہ کال سردار جی پھر میں اگو کہا دیتا سسریہ کال یعنی کہ راہل گاندی دی تے بھائی سربجی سنجیدہ پہلو ملاقات آئے پھر بھائی سربجی سنجیدہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راہل گاندی دی دل دی وچے ہوئے کہ میری دادی نے اندرا گاندی نے غلط کیتا یعنی کہ انہوں نے حقیقت جڑی ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہوئے تے کال دی وڈیو دی وچے میں میں اے ہی آکیا سی کہ ہو سکتا ہے کہ راہل گاندی بدل گیا ہوئے تے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی چان ہوئے یعنی کہ اسی کنفرم نہیں کیا سکتے اسی اتبار نہیں کر سکتے کہ وہ ٹھیک ہو چکے آئے یا نہیں ہویا یعنی کہ معاملہ ہیے فیفٹی فیفٹی ہے ایک ہی غلب بھائی سربجی سنجیدہ نے آکھی ہے پھر پترکار نے بھائی سربجی سنجی کو پوچھا کہ کی تسی راہل گاندی نو گرے لاؤگے تے بھائی سربجی سنجی نے آکھیا کہ اگر راہل گاندی میرے سامنے ہی آگیا میرے کو اور کوئی چارہ ہی نہ بچا پھر تے میں نو گرے لونہ ہی پاؤگا لیکن مدے جڑے ہے وہ اتی ہی رہنگے جتے ہیگے نے یعنی کہ مدے جڑے نے وہ تبدیل نہیں ہوئے گی جنہیں پارلیمنٹ تے دیکھو جی راہل گاندی نے کال دی میں ویڈیو بنائی سی اندھے میں بہت سارے ویڈیو میں دوسیا کہ آج تکر راہل گاندی نے مافی نہیں منگی باقی راہل گاندی ان چاہیدہ ہے کہ پوری سکھ قوم کلوں مافی منگا باقی ایک ہور گالدہ بھی پتا چلے آئے کہ انیس سو چرسید انسیڈنٹ تو پہلا پائی بیانت سنگھ جی دے اندھرہ گاندی دے آپس دے جڑے تالوکات سی وہ بہت بہتر سی اندھرہ گاندی بائی بیانت سنگھ جی نو اپنے نال لے گی جاندے سی جو تو جپان گئے وہ تو رنگین بی سی آر بھی لیندے یعنی کہ آور آل سی دیکھئے نا انیس سو چرسیدو پہلا بائی بیانت سنگھ بائی ستوند سنگھ جڑے سی اندھرہ گاندی دے نال تالوکات جڑے سی اور بہت اچھے سی اندھرہ گاندی دے اونہ دے اتھے بہت زیادہ اعتماد سی لیکن جو تو سکھا سردارہ دے انہا زیادہ اعتماد سی دربار ساہی تے انہاں نو اٹیک نہیں کرنا چاہی دے سی اگر دیکھئے دے پائی بیانت سنگھ تے بائی ستوند سنگھ دے ایڑا غصہ سی باقی ہو سکتا ہے کہ راہن گاندی نو اپنے دادیدی حقیقت دا پتا چل گیا ہوئے کہ انہیں غلط کیتا ہے اس سیزنوں وہ ماں نہیں ماں میں ایکسپٹ کر چکے ہو رہے لیکن ہون تاکھوں انہوں نے پوئی سکھ قوم کلوں مافی نہیں مانگی انہوں نے مافی مانگنی چاہی دیا ہے باقی ویڈیو دیکھ کے جو منہوں لگ دا سی میں آپ جینوں دس دیتا ہے جو آپ جینوں لگ دا ہے وہ منہوں کمڑ دے وچ لازمی دسانتے ایسی میری آج دی ویڈیو مل دے آپاں نیکس ویڈیو دوے چھو او تک منہوں دیو اجازت رب راکھا